جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ ہماری اپنی پیدا کردہ صورتحال ہے اس میں علامہ اقبال کا کوئی قصور نہیں اس میں قائد اعظم کا کوئی قصور نہیں اس میں انیس سو چالیس کی قرارداد منظور کرنے والوں کا کوئی قصور نہیں ہے عوام کا بھی قصور نہیں ہے پاکستان کی جو قرارداد ہے اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں آج بھی وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے اس میں بعد میں ترمیم بھی کی گئی تو اس میں بنیادی جو بنیادی نکتہ ہے وہ ایک ملک کیسے قائم کرنا ہے وہ یہ نکتہ ہے جو آج ہمیں جس پہ شاید غور کرنا چاہیے تھے اس مارچ کی مناسبت سے اس قرارداد میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دراصل صوبے ہیں جو ملکے ایک ملک بنائے گئے اور جب صوبوں کو ایک ملک بنانے کے لیے انوائٹ کیا گیا تو اس کے بعد جو پلٹیکل ڈیولیپنٹ ہوئی دراصل اس میں صوبوں نے ہی کردار ادا کیا سب سے پہلی قرارداد پاکستان میں شامل ہونے کی سندھ میں پیش ہوئی اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں ہی اقرارداد پیش ہوئی اس کے بعد خیبر پختوبخہ میں ہی ریفرینڈم ہوا اور اس وقت یعنی انیس سو سینتالیس میں جو بنیادی ادارہ تھا ایک الیکٹڈ ادارہ تھا وہ تھا مینسپلیٹی آف کوئٹا جس میں سارے ملوچستان کے لوگ جو تھے جو وہاں کے قبائل تھے جس طرح کا وہاں کا سٹرکچر تھا اس وقت وہ مینسپلیٹی آف کوئٹا میں سٹیک ہولڈر ہوا کرتے تھے مینسپلیٹی کوئٹا کے علاوہ وہ تمام خوانین جو اس وقت یا قبائلی سردار جو اس وقت لجٹ میسی رکھتے تھے ملوچستان میں ان سب نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو گویا یہ جو موجودہ پاکستان ہے جس کو ہم آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں یہ بنیادی طور پر کوئی ملک نہیں تھا بلکہ سوبوں نے ملک کے ملکے ایک ملک بنایا تھا بلکل اسی طرح جس طرح یونائٹ سٹیٹس آف امریکہ بنا تھا کہ وہاں پر بھی ریاستوں نے یعنی وہاں پر ریاست کہا جاتا ہے سوبوں کو تو وہاں پر بھی ریاستوں نے انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پر قراردادیں پاس کر کے اور پھر ایک ملک بنایا تھا ورنہ چیزیں تو پہلے سے موجود تھی تو آج کی صورت جب ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کی صورت میں اس وقت جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے دو صوبے حق کے رائے دہی سے محروم کر دئیے گئے ہیں پاکستان میں پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے تقریباً بارہ کروڑ یعنی مور دن ففٹی پسنٹ جو پاپولیشن ہے اس کو آپ نے پنجاب میں جو وعدہ دستور نے اس کے ساتھ کیا تھا انی سو چالیس کی قرارداد کی روشنی میں پھر قرارداد مقاصد کی روشنی میں وہ وعدہ کیا تھا کہ پنجاب والوں تمہیں ایک مخصوص حصے میں تمہارے بنائے ہوئے قوانین چلیں گے اور یہاں کی جو اسمبلی ہوگی وہ تمہاری امنگ ہوگی ترجمان ہوگی اور یہاں پہ اگر یہ اسمبلی ٹوٹی تو تمہیں نائنٹی ڈیز کے اندر اندر تمہارا حق کے رائے دے ہی دیا جائے گا یہی وعدہ جو ہے ہمارے دستور نے اسی قرارداد کی روشنی میں خیبر پختونخواہ کے عوام سے بھی کیا تھا سندھ کے عوام سے بھی کیا تھا ملوچستان کے عوام سے بھی کیا تھا تو آج کی تاریخ میں آپ نے تقریباً ملک کی ساٹھ فیصد آبادی کو اس کے حق کے رائے دہی سے اس کے دستوری حق سے محروم کر دیا ہے تو جب آپ اپنے ہی بنائے ہوئے کانسٹیٹوشن اور وہ قرارداد جس نے پاکستان کی بنیاد رکھی اس قرارداد کے خلاف جا رہے ہوں گے اور سوبوں کا حق کے رائے دہی آپ موطل کر رہے ہوں گے اس سے آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اور خیبر پختونخواہ کے لوگ جو ہیں وہ کم تر ہیں کیونکہ یہ اگر ان کی اسمبلیاں نہ بھی ہو تو ان کا گزارہ چل سکتا ہے ان کے اوپر حکوم نہ حکمرانی جو ہے وہ وفاق سے کی جا سکتی ہے یا غیر منتخم لوگوں پر کو ان پر مسلط کیا جا سکتا ہے لیکن جو ملوچستان اور سندھ کے لوگ ہیں وہ ہم سے بہتر انداز میں فیصلہ کر سکتے ہیں لہذا ان کی اسمبلیاں قائم ہیں ان کی اسمبلیاں چلتی رہیں گی اور ان کے ہن کانسٹیٹوشن پوری طرح چلتا رہے گا تو لہذا جب آپ وفاق کے صوبوں سے کیے گئے وعدوں کو توڑتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ملک کے اندر ملک کی ملکی صالبیت کو بھی نقصان پہنچتا ہے ملک کی استحقام کو بھی نقصان پہنچتا ہے ملک کے لوگوں کا اپنے دستوری نظام میں جو بھروسہ ہے وہ بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے تو جب یہ تینوں چیزیں بیعق وقت ہو رہی ہوں تو ایسے ملک میں آپ ترقی کی اگر توقع رکھتے ہیں تو یہ عبز ہے تو لہذا اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ ہماری اپنی پیدا کردہ صورتحال ہے اس میں علامہ اقبال کا کوئی قصور نہیں اس میں قائد عظم کا کوئی قصور نہیں اس میں انیس سو چالیس کی قرارداد منظور کرنے والوں کو کوئی قصور نہیں ہے اور پھر اگین یہ کوئی عوام کا بھی قصور نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے اکابر کا قصور ہے جو اتنے نالائک نا اہل اور نکمے ہیں کہ جو نہ قرارداد پاکستان کو سمجھتے ہیں نہ قرارداد مقاصد کو سمجھتے ہیں نہ اپنے کانسٹیٹوشن کو کچھ سمجھتے ہیں نہ وہ پاکستان کے عوام کی مرضی کو کوئی اہمیت دینے کے لئے تیار ہے